اسلام علیکم کیا اللہ پلو کے خیریت سے ہیں ٹھیک ٹھاکے ویلکم ٹو دے شو ویلکم ٹو دے نیو ویک اور اس طرح میں نے پیشلے ہفتے بھی آپ کو بتایا تھا ہمارا آج کل اٹیک جو ہے وہ زیادہ تر فاس فوڈ پہ ہے فاس فوڈ کے بارے میں آپ کو سوڑا سا بتاتے چلیں زیادہ تر آپ نے سنا ہوگا کہ یہ صحت کے لئے انتہائی نقصاندے ہیں اس کو الٹرا ریفائنڈ فوڈ کہا جاتا ہے اور بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں کیا رہی ہے اس میں کیا چیز ایسی ہے جو نقصان دے آہ یعنی فار ایجامپل آج ہم یہ سینوچ بنا رہے ہیں سلوپی جو سینوچ تو اس کے بارے میں آل جاتے ہیں دیکھ لیں چکن نومل کھائی جاتی ہے بلونیا ہے ساتھ میں میونیز ہے سوسز ہیں اور بریڈ ہے اب ہوتا کیا ہے یہ الٹرا ریفائنڈ یا ریفائنڈ فوڈ جو ہوتے ہیں جو فرنچائز کے ہوتے ہیں یہ موسٹلی آہ تیار ہو کے آتے ہیں فیکٹریوں سے مل فر ایجامپل برگر بنا رہے ہیں تو برگر کی پیٹی ہے برگر کا سوس ہے بنز ہے بنز فریش بنتے آہ اس میں بہت ساری چیزیں پروسسٹ ہوتی ہیں آہ گھر میں بنانے کا اور سب سے بڑا ایمپورٹن چیز جو ابھی آہ سامنے آ رہی ہے وہ ہے آہ ساف شتری کھانے نہیں مل رہے اور جو چیزیں آہ آہ جن میں پکایا جاتے ہیں آئل ہے یا اور قسم کی چیزیں ہیں چکن ہی لے لیں یہ آہ کالیٹی کا نہیں ہوتا اور ان میں بہت ساری سب سے بڑا پرابلم بیماریاں اور جس میں پیٹ کی بیماریاں سرے فیرس آتی ہیں اور اس کے بعد آہ ایک لمبا سلسل ہے بیماریوں کے جس طرح ہم نے اچھ دن بتایا تھا کہ جو تیل جس میں فرائی کیا جاتا ہے تیل شاید صحیح ہو مسئلہ نہیں ویسے تیل بھی دو نمبر قسم کے آ رہے ہیں لیکن آگر بلکل فرش تیل بھی لیتے جتنی دیر اس میں وہ فرائنگ ہوتی رہتی ہے نا اس میں ٹرینس فیٹی ایسٹس بنتے ہیں جو دل کی صحت کے لیے نقصان دے ہوتے ہیں گھر میں بھی اگر آپ آہ کوئی چیز فرائی کر رہے ہیں تیل رکھا ہوئے آپ نے تو اس کو ایک دو مرتبہ تین مرتبہ سے زیادہ بلکل بھی دو بھی بہت ہے اور تین میں پھر وہی ٹرینس فیٹی ایسٹ پیدا ہو جائیں گے جو آپ کی صحت کے لیے نقصان دے چلی ریسپی کی طرف آتے ہیں آج ہم منا رہے ہیں سلابی جو سینوچز اور ساتھ میں سب سے پہلے پین فرائید فش کو مرینیٹ کریں گے بہت سمپل طریقہ اور ایک بول لے لیتے ہیں اور ایک بول میں ساری چیزیں ایک ساتھ سامل ہو جائیں گی جس کو میں عام طور پر کہتا ہوں ون سٹیپ کوکنگ ایک سٹیپ میں آپ نے مرینیشن کی اور دوسرے سٹیپ میں آپ نے اس کو فرائی کر دیا یہ دی فرائی بھی ہے اس کو آپ پین فرائی بھی کر سکتے ہیں اور آپ اس کو اول میں بیک بھی کر سکتے ہیں اپ ڈیو اپ ڈیو اپ ڈیو ایک کلو مشلی کوئی سی لے 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 بولنس ایک کلو مشلی ہاں پر آگئی مرچ مسالے اپنی حساب سے دیکھ لیجئے گا کٹی لال مرچ بھی اس میں ہے اور لال مرچ پاورڈر بھی ہے دونوں ذہن میں رکھیں کہ چھلی پاورڈر اس میں یہ بھی ایک کھانے کے چمچ یہ ہم تھوڑا درہ کم ڈال دیتے ہیں یہ کھانے کے چمچ ہم لال مرچی پاورڈر زیرا دو کھانے کے چمچ کٹا سوکھا دھنیا تین کھانے کے چمچ اچھا کالے نمک بھڑا ہے زبردست قسم کا نمک ہے یہ بڑا ڈیفرنٹ قسم کا ذائقہ دیتے ہیں عام طور پر جو چارٹ مسالے کا مخصوص ذائقہ آتا ہے وہ اس سے آتا ہے کالے نمک سے اور یہ نمک کے بارے میں آپ کو تھوڑا سا بتاتے چلیں یہ نمک ہے کیا بیسیکلی ہے وائٹ نمک یہ ہے اس نمک کو ایک مٹکے میں ڈالا جاتا ہے یہ بڑا زبردست پروسس ہے اگر آپ کبھی دیکھیں گے یوٹیوب پہ تو آپ کو پتہ لگے گا کہ اس طرح بنتا ہے بڑا ہی تکلیف دے مرحلہ ہے یعنی اس کو پورا ایک زمین کے اندر یہ مٹکے کے اندر نمک ڈالا جاتا ہے اس میں تھوڑی اور چیزیں ڈالی جاتی ہیں اور پھر اس کو زمین میں ہی دفن کر دیا جاتا ہے یہی وائٹ نمک یہ بن جاتا ہے یعنی اس کے بعد اگلے دن اس کو نکالتے ہیں تو لال ہوتا ہے بلکل پھر اس کو نکال کے اس کو تھنڈا کیا جاتا ہے پھر اس کو پیسے جاتا ہے لمبا پروسس اور یہ بیسیکلی اس میں بڑا اچھا ڈیفرنٹ قسم کا ذائقہ دے گا میں اس میں ڈال رہا ہوں کالا نمک ایک چاہی کا چمچ یہ کالا نمک ایک چاہی کا چمچ آگیا ہے اچھا چائنی سالڈ لکھا ہے شامل کرنا ہے تو کر دیں اور ایک کھانے کے چمچ کے بجائے ایک چاہی کا چمچ کافی ہے یہ صحت کے لئے اتنا فائدہ مند نہیں ہے تو تھوڑا سا وائٹ کریں ٹارٹری یہ بہت کم استعمال کرنی ہے آدھا ٹی سپون سے مراد یہ دیکھیں میں ہاتھ سے آپ کو نکال دوں تاکہ آپ کو آئیڈیا ہو جائے کہ بہت کھٹی ہوتی ہے یہ بہت زیادہ کھٹی نہ ہو جائے تو یہ ہم نے اس میں شامل کر دیا اگر یہ نہیں ہے تو اس کی جگہ ایک دو کھانے کے چمچ لیمن جوس شامل کر دیں ڈیٹھ چائے کا چمچ اس میں ہم نے شامل کر دیا حلدی اور اجوائن میرے ساب سے مچھلی میں جو بہت ہی اچھا زائقہ دیتا ہے وہ اجوائن دیتا ہے اجوائن اس میں دو کھانے کے چمچ یہ ہم نے شامل کر دیا یہ بھی دیکھ لیجئے کہ اگر آپ کو اجوائن کا ٹیس زیادہ لگ رہا ہے تو اس میں کم کر سکتے ہیں دو اداد انڈے یہ آگئے دو اداد انڈے اور نمک چھوکے ہم نے کالا نمک بھی استعمال کیا تھا تو وائٹ نمک ہم نے تھوڑا سا زرہ کم رکھنا ہے بس اور ساتھ میں ایک اب میدہ اس کے بعد ہم نے اس کو اچھی طریقے سے پوٹ کر لینا ہے مکس کرنا ہے اس کا مرینیشن ٹائم اپروکسیمیٹلی کوئی گھنٹا سے ڈیرھ گھنٹا آپ ضرور ضرور دے یہ مرینیشن ٹائم جو ہم بات کرتے ہیں اس میں مسالوں کو اندر جانے تک کا ٹائم بازار میں جو آپ مسلی کھاتے ہیں یہی فرائٹ یہ ایسی ہی مرینیٹ ہوتی ہے دس دس بارہ بارہ گھنٹے مسالہ اس میں لگا رہتا ہے تب کوئی جا کے وہ ضرور آپ کو ملتا ہے گھر میں اگر آپ بنا رہے اور مرینیشن ٹائم نہیں دے رہے تو مزہ نہیں آگئے چھوڑی سی بریک پہ جا رہے ہیں واپس آتے ہیں سٹارٹ کرنگ کرنے جائے گا سلوپی جو سنوچ اجزا سینوچ بریٹ ایک ادت موزریلہ چیز گریٹڈ دو کپ بولنیس چکن لیکس ایک کلو نمک ایک کھانے کا چمچہ کٹی کالے مرچ دو کھانی کے چمچے تیل آدھا کپ بولوگنا سلائس بارہ آدھا چکن بریسٹ بولنیس آدھا کلو مسترڈ پیسٹ ایک کھانے کا چمچہ نمک ایک چاہ کا چمچہ ریشن ڈریسنگ کے لیے پیاس فائن چاپڈ ایک ادت درمیانی میونیس ایک کپ گیچپ آدھا کپ مسترڈ پیسٹ دین کھانے کا چمچے وستشائر سوس دین کھانے کا چمچے نمک ایک چاہ کا چمچہ ہاتھ سوس دین کھانے کا چمچے پین فائد فش کیلئے یہ ڈی فائیڈ ہم نے یہاں پر مشٹری مرینیٹ کر دی کوئی سے مشٹری لیں تازہ ہو بس اور مونلس بھی چل سکتی ہے کانٹو والی بھی چل سکتی ہے ایک کپ اس میں میدہ دو عدد انڈے دو کھانے کے چمچ اچوائن اچوائن اگر آپ کو زیادہ فیل ہو رہا ہے تو تھوڑا سا کم کر لیں لال مرچ پاودر ایک کھانے کا چمچ دو کھانے کے چمچ سفی زیرہ تین کھانے کے چمچ سوکہ دنیا کھٹاوہ بھناوا اور ساتھ میں ہم نے اس میں کارا نمک بھی شامل کیا ایک چاہ کا چمچ اور ایک چاہ کا چمچ نارمل نمک اور چائنیس سالٹ اس میں لکھاو ہے آپشنل ہے نہیں ڈالیں تو کوئی اشیو نہیں ہے ایک کھانے کا چمچ ڈالنے میں ایک چاہ کا چمچ شامل کیا ہلدی ڈیڑھ چاہ کا چمچ اس کو نے مسارہ لگا کہ یہاں پر لگ دیا لیکن میں لیک بریسٹ کا میٹ دونوں لکھا ہے اپٹو یو صرف لیک ڈالنا ہے تو وہ بھی آپ کی مرضی ہے صرف بریسٹ ڈالنا ہے تو وہ بھی آپ کی مرضی ہے یہ سارا گوشت ہم نے سب سے پہلے یہاں پہ لے لیا اور اس کی مرینیشن وائٹ پیپر آپ چاہیں تو ہاں وائٹ پیپر ہے اور ساتھ میں بلیک پیپر یہ دونوں کی کمبینیشن اچھا وائٹ پیپر کا آپ کو سمیل تھوڑی سے جیب سے لے گئی شروع میں لیکن زائقے میں بہت مزیکا ہے بہت زیادہ مزیکا اور بڑا اچھا ٹیسٹ آتا ہے ساتھ میں ایک چاہ کے چمچ نمک اور ساتھ میں مسترڈ پیسٹ لیکن مسترڈ پیسٹ شامل کرنے سے پہلے میں یہاں پہ لے لوں گا دو عدد پینس اور اس کو ہم گرم ہونے رکھ دیں چولے آن باس اور یہ آگیا اس میں کھانے کے چمچ مسترڈ پیسٹ اور اس کے بعد اس کو اچھی طریقے سے مکس کرنا ہے ہم نے اپس اپس مکس کیا اور سمپلی اس کو فرائے کرنا ہے تھوڑے سوائل میں باس یہ پکے گا اس کے بعد اس کے سلائس کٹیں گے اور پھر ہم نے اس کو اپنے سینوچز میں شامل کرنا ہے اور ایک بڑا مزے کہ اس کے ڈریسنگ بندی ہے جس کو رشن ڈریسنگ کریں اور یہ بیسیکلی سینوچ کے ساتھ یوز ہوگی دو طریقے اس کو یا تو اس کے اندر سینوچ کے اندر لگا لے اور پھر اس کو یوز کر لے بیسیکلی میں سمجھتا ہوں اس کے اندر تھوڑا سا لگا کے لیکن سائیڈ میں سرف کریں تو زیادہ بہتر ریزلٹ آئے گا یہ اچھے طریقے سے اس میں مسالہ لگیا یہ اس کی مرینیشن اور اس کے بعد ہم نے سمپلی اس کو پین فرائے کرنا ہے اور پھر اس کے بعد سلائس کٹیں گے پھر یہ سینوچ ہو جائے گا تیار اس کے بہت زیادہ اس میں کام نہیں ہے ہاتھ دولیتے ہیں پہلے چھے ریج اوائل اوائل سٹارٹ ویٹ اور بہت کام اوائل یہ دیکھیں ہیں تکریباً چار پانچ کھانی کے چمچ اس سے زیادہ نہیں اور سب سے پہلا کام پہن جیسی گرم ہوا اوائل کو تھوڑا گھما پھرہ لے دیں تاکہ چکن چپکے نہیں یہ آگیا یہ آگیا سوو لےگ بریسٹ آپ ٹوئی سقط لہگ یوز کرنا ہے تو بھی آپ کی مرضی ہے بگا براسٹ کو بہتر لہتے perceber چکن براسٹ کی کوئی صرف کلے کا بسٹی کرنے میں چکن کھانے مدک رہے ہیں چکن برسٹ کی سوڑکھا تو بڑ کھی صرف کی بھائی سوڑٹ 35 لدے یہاںجیں ہے یہ جگہ ہے اس میں بلکہ جگہ ہے اس میں یہاں لیے آتے ہیں یہ آگیا ہے ایک ہی پین میں سارا چکن آگیا ہے اس سائٹ کو تھوڑا سا فرائے کریں گے پھر ٹرن کریں گے اور پھر اس کو ڈھگ دیں گے تھوڑی دیر کے لیے تاکہ اندر تک پک جائے دونوں سائٹ کو تھوڑا سا فرائے کریں گے دنوں سائٹ کو تھوڑا سا فرائے کریں گے دنوں سائٹ کو تھوڑی در کے لیے پکائیں گے ایک باتہ چکلی میں ستا رہی ہو جائے میٹ کو سیل کریں گے تو زیادت کریں گے اور جوزیں بہرد سے کھلوٹیں گے مکس کریں گے ایک دھکر میں تک کھڑا سا رہتا ہوں اس کے بعد اس کو کور کیا کوئی پانی وغیرہ شامل نہیں کرنا ہے اور آج دیمی کر لینا ہے بس دیمی آج پر اس کو ہم نے پانچ چھ سے سات منٹ تک پکا رہا ہے چکن لگ جلدی پک جاتا ہے بریسٹ کٹ تھوڑا ٹائم لگے گا پکنے میں سو اس کو ہم نے تھوڑی در کیلئے پکا رہا ہے میکسیم پانچ چھ سے سات منٹ اس کے بعد دکر نٹائیں گے اس کا اس میں تھوڑا سا پانی چکن چھوڑا ہوگا اس کو درائے کریں گے پھر اس کو نکال کے سلائس کریں گے پھر سینوچ پانی چھوڑا ہوں جو سینوچ پیش کریں گے ہم آجاتے ہیں ہماری رشن ڈریسنگ کی طرف کیونکہ بہت ہی زی ازی ہے سینوچ کو بنانے کا سینوچ کی سمبل کر کے ایک فرائیپرنی بنتا ہے آج میں اس کو بےگ کروں گا زمین آسمان کا فرق ہے زمین آسمان کا میں آپ کو بتا رہا ہوں جب آپ وہ فرائیڈ سینوچ پانی چھوڑا دیں گے اور پھر پین میں فرائی کریں گے یہ آنچ دیکھیں تھوڑی سی اور کم کر دیکھیں اس کو ابھی اٹھانا نہیں دیکھیں اس میں بند رہی ہے یہ اندر تک چکن کو فوری طور پر جلدی پکا دے گا دکان رکھے زیادہ بہتر ریزلٹ آتا ہے پانی شامل کرنے کی ضرورت نہیں دیکھیں ابھی تھوڑی در کے اندر چونکہ دیمی آنچ پر یہ پانی چھوڑ دے گا اور ہم آجاتے ہیں ہمارے یہاں پر ڈریسنگ کی طرف آجاتے ہیں رشن ڈریسنگ میں کیا کچھ ڈل رہا ہے بتاتے جاتے ہیں آپ کو سب سے پہلے کہاں گیا پیاس چوف فائن کے ہوئے کچھ زیادہ آگیا ہے میرے پاس یہ ہم نے اس میں ایک درمیانی سائز کا پیاس چوف کیا ہوا ساتھ میں آگیا اس میں کیچپ کونٹیٹیز ابھی میں آپ کو ساری بتاتا ہوں ساتھ میں آگیا چلی سوس میونیز ایک کپ موسٹرڈ پیسٹ نمک تھوڑا سا اور ووشٹر شاہ سوس یہ اس کا بڑا اہم انگریڈنٹ اور یہ تھوڑا سا کم استعمال کرنا ہے تاکہ ہمارا جو سوس سے بہت زیادہ رنی نہ ہو جائے پتلا نہ ہو جائے اس کے بعد سمپلی اس کو مکس کیا اور یہ ہمارا ساتھ میں ہماری رشن ڈریسنگ تیار ہو جائے گی یہ بیسیکلی ان سینوچز کے لئے استعمال ہوگی اور میں نے آپ کو بتایا تھوڑی سے اندر لگائیں گے لیکن زیادہ ہم اس کو اس سینوچ کے ساتھ سرف کریں گے اس ڈریسنگ ایک چھوڑی سی بریک پہ بھی جا رہے ہیں واپس آتے ہی سٹارٹ کریں گے جائے گا سلوپی جو سینوچ اجزا سینوچ بریٹ ایک ادت موزریلا چیز گریٹڈ دو کپ بون لیس چکن لیکس ایک کلو نمک ایک کھانے کا چمچہ کٹی کالی مرچ دو کھانے کا چمچہ تیل آدھا کپ بلوگنا سلائس بار آدت چکن بریسٹ بون لیس آدھا کلو مسترٹ پیسٹ ایک کھانے کا چمچہ نمک ایک چاہ کا چمچہ سفید مرچ ایک چاہ کا چمچہ ریشن ڈریسنگ کے لیے پیاز فائن چاپڈ ایک ادت درمیانی میونیز ایک کپ مسترٹ پیسٹ دین کھانے کا چمچہ وستر شاہر سوس دین کھانے کا چمچہ نمک ایک چاہ کا چمچہ ویلکم بیک چکن ہم نے پکا دیا تھوڑا سائیڈ پر رکھ دیا ہے تھوڑا صدرہ ٹیمپریچر ڈروپ ہو جائے کیونکہ بہت گرم گرم ہے اس کو کٹنا مشکل ہوگا اس کو بلکل ہم نے سلائس کٹنے لیندھ وائز یعنی پارچے بنانے اور یہ اس کا رشن ڈریسنگ آگئی برد آگئی ساتھ میں بولونیا سلائس آگئے اور موزرل اچیز ابھی آئے گی پہلے ہم اس کو پین میں بناتے رہتے تھے اب اس کو ہم اون میں بیک کریں گے فر جس 10-12 منٹس اور میں نے اس کو ٹوڑی ڈگریز پر میکسیم پر آن کیا جو ٹوستنگ اس کے اندر آئے گی یہ پین میں آئے نہیں سکتی پین فرائیڈ فش کی طرف یہ پین فرائی بھی کر سکتے ہیں ڈی فرائی بھی کر سکتے ہیں میں اس کو ڈی فرائی کر رہا ہوں لیکن جب بھی ڈی فرائی کریں یہ کام ضرور کیجئے گا یہ کچن ابزاربن پیپر یا کچن ٹاول ساتھ میں ایک پلیٹ کے اندر ہم میں رکھ دیا ہے یہ اضافی تیل جسپ کرے گا ڈی فرائیڈ کھانے کھانے بلکل کھائیں انجوائے کریں لیکن تھوڑی سی اتیاد کریں تاکہ یہ آپ کے دل کی بیماریوں اور دوسری بیماریوں کی وجہ نہ بند سکے یہ ہم نے مشلی لے لی اور اس کو اچھی طریقے سے اس کی کوٹنگ لگا کے پھر ہم نے مشلی کو تیل میں ڈالنا ہے سو یہ آ گیا اور تیل کا درجہ بہت اہم ہے بہت تیز آنچ پر اس کو نہ پکائیے گا میں نے چولا اس کا بند کر دیا تا اسی وجہ سے مجھے ٹیمپرچر اس کا لگا تھا کہ یہ ٹیمپرچر پر آگیا ہے نہیں تو اور گرم ہو جاتا ایک اکر کے پیسز کو ڈالنا ہے اور ہر مشلی کے پیس کو لے کے یہ دیکھیں اس طرح اس کو اپنے خوب اچھی طریقے سے کوٹ کرنے دیکھیں یہ مسارہ لے کے اس کے اوپر اس طرح لگانا ہے اور اس کے بعد اس کو تیل میں شامل کیا اور کوکنگ ٹائم چھے سے پانچ سے چھے منٹ بہت زیادہ نہیں پکانا ہے کوٹنگ اس کی کرسپی اگر آپ کو چاہیے تو اسی میدے میں آپ آدھا کپ کون فلار شامل کر لیں اور پکانے کے فوراں بات صرف کریں یہ پھر نرم پڑ جائے گی دوسرا طریقہ جو بزار میں جس طرح مشلی ملتی ہے وہ پھر اس کو ڈبل فرائے کرتے ہیں یعنی ایک دفعہ فرائے کیا اور پھر رکھ دیا وہ مشلی نے اپنا سٹیم وغیرہ جو پانی چھوڑا اس کے بعد دوبارہ پھر فرائے کر دیا تو اس کی کوٹنگ کرسپی رہتی ہے یہ کتنے پیسز میں اپنے حساب سے دیکھ لوں فرائنگ کیلئے مشلی آپ نے کڑائی میں جگہ دیکھ کے شامل کرنی ہے بہت زیادہ مشلی ایک ساتھ شامل نہ کر دیں یہ کافی ہو گیا اب اس کو پکانا ہے چھے سے سات منٹ جیسی نکلے گا ہوگی تیار یہ کام پورا اب ہم نے سمپلی سینویچ کے جو چکن وہ آئے گا اور ہم نے سلائس کر کے اس کو لیئر میں لگا اور اس کے بعد ہم نے سینویچ اس کو بنانا ہے جو چیزیں ہم نے شامل کیے جو اس کی میل انگریڈنٹ ہے سمجھ لیں اس میں یہ رشن ڈریسنگ ہے اور چکن ہے اور چیز یہ تین چیزیں ہیں اگر شامل کرنا چاہتے ہیں اس کو ہم نے تھوڑا سے تھوڑی تھوڑی درے بعد ٹرن کرتے جائے ککنگ ٹائم اس کا بہت کم ہوتا ہے بہت سارے لوگ مشلی کو بہت زیادہ پکاتے ہیں بیسکلی لوگ کو اندر مشلی کا ٹیکچر ہے وہ اتنا پسند نہیں ہوتا انٹرنیشنلی پکائی اس طرح وہ کہتے ہیں کہ مشلی نہیں ہونا چاہیے مشلی اوپر سے کرشپی ہو اندر سے بلکل نرم جوشی اور مشلی ہونا چاہیے دونوں طریقے ہیں جن لوگوں نے پہلے کبھی نہیں کھائی ہمارے عام طور پر جو بزار میں اس قسم کی مشلی ملتی ہے ہم نے اسی کو ہی فکس ہی ہوا ہے یہی مشلی بس یہی طریقہ کار ہے یعنی ڈبل فرائی اور وہ ڈبل فرائی اگر آپ نے پہلے کبھی یہ جوشی فش نہیں کھائی یعنی ڈبل فرائی اور اوپر سے کرشپی تو ای تنک یو شو ٹرائی جو پیس پکتے جائیں کلر بھی اس کا کنٹرول میں ہے اور کلر کا بہت زہن میں رکھے گا بہت ڈارک کلر نہ ہو جائے اس کی وجہ ہی ہوتی کہ اگر آپ نے بہت گرم رکھا ہوا ہے تو اوپر سے زیادہ تیزی سے کلر آ جائے گا اور یہ کچھن ابزاربان پیپر اس آب ماسٹ یہ آپ نے ضرور اس کو نکالنا ہے اس پر تاکہ اس کا اضافی تیل اس میں سے نکل جائے میں آپ کو اینڈ میں یہ ٹیشو کا حال بھی دکھاؤں گا کہ جو مچھلی ہم نے اس کے اوپر رکھی یہ پیسز کو یہ بلکل تیل سے بھرا ہوگا واپس آتے ہیں اور جو بکیا مچھلی بچی ہوئی ہے وہ بھی اس میں شامل کر دیتے ہیں ایک ایک کر کے اب یہ دیکھیں تیل کا درجہ زیادہ ہو گیا تھا چولہ بند کر دیں یہ ٹیمپریچر کو کنٹرول کرنا بہت اہم ہے تاکہ مچھلی کا کلر بھی صحیح رہے اور اندر تک پک بھی جائے پکنا تو خیر بہت آسانے پانچے منٹ کے اندر ہی پک جاتی ہے اس سے زیادہ اس کو نہیں لگتا ٹائم ایک ایک کو اچھی طریقے سے اس کے مسالے میں کوٹ کر لینا ہے اور بس یہ کام بھی ہو گیا کمپلیٹ چھڑیج بس ٹیمپریچر کو ذہن میں رکھیں کہ چولے کے درجہ رات کو کم زیادہ کرتے رہیں تاکہ صحیح چیز بن جائے اور کلر بھی کنٹرول میں رہے مچھلی کا کپنگ ٹائم بہت کم ہوتا ہے ذہن میں رکھے گا کوئی بھی مچھلی ہو اس سائز کی پیسز ہیں یہ پانچ چے منٹ پانچ چے منٹ گارنٹی کر رہا ہوں بہت سارے لوگوں کو فش پکانے کا تجربہ نہیں ہیں ان کو لگتا ہے کہ اس کو بہت پکانا چاہیے جس طرح ہمیں چکن کا تجربہ ہے بیف کا ہے تو ہمارے ہاتھ تو چکن بھی ایک ایک گھنٹہ لوگ ادھا ادھا گھنٹہ بہت سارے جو کہ میں نے پانچ چے پانچ ملٹ کے اندر پک جاتا ہے لیکن فش خاص طور پر اس کا مزہ اسی ٹائم اگر آپ اس کو اور کک نہ کریں اور کلر بھی کنٹرول میں رہے اور اندر تک پک بھی جائے ایک ایک کر کے اس کو تن کرتے گئے اور کریں گے اور کریں گے یہ کہ ابھی میں جو مسلی یہاں پر جنگ کیا ایک پر پیپر آر ڈالوں گا یہ مسلسل سے یہ مسلسل سے نکل رہا ہے اسے کچھنے پیپر اور کریں اور وہ ساتھ بکیا اور بیچ میں دولیں یہ مسلسل پر آیا ہے کوکنگ ٹائم ہے یہ مسلسل میں ہے یہ مسلسلی کا نام ہے اس مسلسل پورے سال ملتی ہے ہر جگہ ملتی ہے ایک جیسے ٹیسٹ ہے بھار سے آتی ہے موسیلی یا میں نے سونا نہیں کہ پاکستانی دنپی اس کی فارمی گوتی ہے عام طور پر تھائیلینڈ مشہور ہے ویتنام مشہور ہے اس کے لیے اور یہ فارم کی فش ہے اور اس کا بس فائدہ یہ ہے کہ مجھے پریفرنس مجھے میری نہیں ہے اس طرح کی مسلی کی اس کا فائدہ یہ کہ اس کا کوئی فش کا ٹیسٹ نہیں ہے بہنکل نیوٹرل اور مسلی ہے لیکن مسلی نہیں ہے اینیویس ایک چھوٹی چی بریک پہ جا رہے واپس آتی ہیں سٹارٹ کریں پین جائے گا ہل بھی رائے پک 10 فرائیڈ فش اجزا فش سلایس ایک کلو تیل فرائن کے لیے میدہ ایک کپ انڈے دو ادت پش مسالے کے لیے چلی پاورڈر ایک کھانے کا چمچہ حلتی ڈیرچیا کا چمچہ جوائن دو کھانے کے چمچے زیرا کرشت دو کھانے کے چمچے دھنیا تین کھانے کے چمچے ٹاٹری آدھا چاہ کا چمچہ نمک ایک چاہ کا چمچہ کالا نمک ایک چاہ کا چمچہ کٹھی لال مرچ ایک کھانے کا چمچہ چائنیز سالٹ ایک کھانے کا چمچہ ویلکم بیک ویلکم بیک فش فری ہوگی اور آپ نے دیکھا کی تی دیر میں اور بلکل پکی بھی ہے 100 فیصد گیرنٹی لیکن کیا اندر سے جیسی نرم بلکل اور اوپر سے کرسپی کرنچی لیکن فورا سف کرنی ہے تھوڑی در کے اندر یہ نرم پڑ جائے گی اور ہم آجاتے ہیں سلوپی جو سینوچ اس کی طرف اور یہ آگیا سب سے پہلے تو اس کو ہم نے اس کے اوپر رشن ڈریسنگ لگائی اس کی بیس میں اور سیمپل سینوچ یہ جو بریڈ ہے سائز دیکھیں اس کا کیا زبردست یہ ہے سینوچ بریڈ اس طرح کے سینوچز اگر آپ نے بڑے سائز کے بنانے ہیں تو یہ بیکری والے کو یا تو یہ کمپنیاں بناتی ہیں مختلف قسم کی جو بریڈ کی کمپنیاں یہ بناتی ہیں یہ عام طور پر کچھ ہی شاپ والے رکھتے ہیں اور ان کو پتا ہوتا ہے کہ اس کے کسٹمر اور ان کے پاس آتے ہیں آدرویز یہ عام طور پر ریسٹرانٹس کی سپلائی ہوتی ہے ریسٹرانٹس کو دی جاتی ہے اتنے بڑے سائز کے سینوچ کی بریڈ لیکن آپ بھی حاصل کر سکتے ہیں ایزیلی اگر آپ دکاندار کو کہہ دیں کہ ہمیں منگوا دیں سب سے پہلے یہ لگ گیا اس کے بعد آگیا اس کے اوپر موزیرلا چیز توڑی توڑی موزیرلا چیز دو دفع استعمال ہوگی اس میں سو دو حصوں میں اس کو تقسیم کرنا ہے ہم چاہ رہے ہیں کہ جو سینوچ کی اوپر ٹوپنگ آئے گی وہ ساری کی ساری اس کے ساتھ چپکے تو اس وجہ سے ہم نے چیز کو دو مرتبہ استعمال کرنا ہے سب سے پہلے اس کی بیس میں اس کی اوپر چیز لگا دی یہ سائیڈ آئڈوں میں گر رہی یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے یہ سب ایڈجسٹ ہو جائے گی یہ آگیا اس کے بعد آگیا اس کے اوپر اور بلونیا سلائسز یہ اوپشنل ہے شامل کر دیں گے تو شاندار سینوچ بن جائے گا نہیں کریں گے تو بھی شاندار ہوگا نو ایشو یہ تین تین سلائسز میں ایک ایک بریٹ کی اوپر رکھ رہا ہوں پہلے تین رکھ دیتے ہیں نہیں ہے کافی ہیں تو چار رکھیں گے یہ آگئے بلونیا سلائسز یہ بھی آسانی سے ہر جگہ دستیاب ہوتے ہیں یہ فروزن ملتے ہیں اور پیکٹ زہن میں رکھے گئے جب بھی اس طرح کے فروزن یہ بلونیا سلائسز ہیں اور سوسیجز ہیں اس کو پیکٹ میں پلاسٹک کے تھیلی میں آتے ہیں کچھ لوگ اس کو اس پیکٹ کے ساتھ ہی ڈیفروز کرتے ہیں میکروویف کرتے ہیں بلکل بھی نہیں کرنا چار سلائسز کم ہو گئے یہ ہی میرے ایڈیا تھا چلو یہاں پہ تین پورے کر دیتے ہیں یہ آگئے چلو یہ ہو گیا اب ہم نے سمپلی اس کے اوپر میٹ رکھنا ہے جو ہم نے بھی پین فرائے کیا تھا یہ آگیا چکن کے بریسٹ بہتر رہتے ہیں اس سینوچ کے لیے کیونکہ ان کی سلائسنگ ایزی ہوتی ہے لیک کا پیس جو ہے وہ تھوڑا مشکل کرتا ہے یعنی پراپر سلائس نہیں کٹ پاتا سو یہ کہ کر کے سب سے پہلے پیسز اس میں رکھیں گے پر جہاں جہاں کم ہے وہاں پورے کر لیتے ہیں گیلیچ چلے یہ ہو گیا اب اس کے اوپر ہم نے دوبارہ پھر موزیرلا چیز اور اس کو پین فرائے بھی کر سکتے ہیں پہلے ہم نے کر کے دکھائے بھی ہیں آپ کو آج پہلی دفعہ میں اس کو آون میں بیک کر رہا ہوں آپ کو میں یہ بتانے کے لیے کہ اس کا ریزلٹ بہت ہی اچھا ہے گا جب یہ آون میں بیک کر رہا ہے دھائی سو ڈگری پہ کک ہم نے کرنا ہے یعنی گرمہ گرم فل ہوت آون پہ تاکہ اس کو کم سے کم ٹائم لگے آون میں اور یہ بس مین مقصد ہمارا اس میں بریٹ کی ٹوسٹنگ ہے اور چیز کو ہم نے میلٹ کرنا ہے جو کہ منٹوں میں ہو جائے گی یہ ہو گیا اس کے بعد بریٹ سلائسز لیے دوبارہ اور یہ اس کے اوپر واپس یہ رشن ڈریسنگ ہلکے الکی سے لگانی زیادہ نہیں اور یہ ایک کر کے اس کے اوپر رکھا اور اس کے بعد یہ ٹری آگئی سب سے پہلا کام سارپ یہ ڈریسنگ اور ڈریسنگ ہم نے ساتھ میں دینی بھی ہے تو تھوڑی سے بچا کے رکھنے ہی کافی ڈریسنگ ہے چھانے جی بس ایک اور رہ گیا بیسیکلی ڈیڑھ کلو چکن تھا آدھ کلو لیکس تھی ایک کلو میرے خال میں لیکس تھی یا ایک کلو بریس تھی تقریباً ڈیڑھ کلو اور اسے چار جائیگنٹک سائز کے سینوچز بن گئے یہ ایک سینوچ ایک بندے کے لئے کافی نہیں ہے یہ تقریباً ڈیڑھ بندے کے لئے کافی ہے یعنی دو سینوچز تین بندے آرام سے کھا سکتے ہیں یہ کور کیا اور اس کے بعد یہ سمپلی ٹری میں آرہا ہے آون میں جا رہا ہے بے کھونے فر جس ٹین منٹس اور ریکیہ بریک کی درف جا رہے ہیں واپس آتے ہیں سٹارٹ کریں کہن جائے گا سلوپی جو سینوچ اجزا سینوچ بریٹ ایک ادت موزریلہ چیز گریٹڈ دو کپ بونلیس چکن لیکس ایک کلو نمک ایک کھانے کا چمچہ کٹی کالی مرچ دو کھانے کی چمچے تیل آدھا کپ بلوگنا سلائس بار آدھا چکن بریسٹ بونلیس آدھا کلو مسترد پیسٹ ایک کھانے کا چمچہ نمک ایک چاہ کا چمچہ سفید مرچ ایک چاہ کا چمچہ ریشن ڈریسنگ کے لیے پیاس فائن چاپڈ ایک ادت درمیانی میونیز ایک کپ کیچپ آدھا کپ مسترد پیسٹ تین کھانے کا چمچہ وستر شائر سوس تین کھانے کا چمچہ نمک ایک چاہ کا چمچہ اور سوس تین کھانے کا چمچہ ترکیب بریٹ کے موٹے سلائس کاٹ کر ایک طرف رکھیں ایک پین میں ایک چوتھائی کپ تیل گرم کر کے چکن کو تیز آنچ پر دو منٹ فرائے کریں پھر کٹی کالی مرچ اور نمک ڈال کر دو منٹ پکا کر ایک طرف رکھ دیں چکن کے لیے بریسٹ کے باریک سلائس کاٹیں اب ایک پین میں ایک چوتھائی کپ تیل گرم کر کے چکن پانچ منٹ فرائے کریں پھر مسترد پیسٹ اور سفید مرچ ڈال کر دو منٹ پکا کر ایک طرف رکھ دیں ریشن ڈریسنگ کے لیے تمام اجسہ ملا کر ایک طرف رکھ دیں اب بریٹ سلائس پر موزریلا چیز پھر چکن بلوگنا اور تھوڑی موزریلا چیز رکھیں پھر پین میں دھیمی آج پر دس منٹ دونوں طرف سے پکا کر ریشن ڈریسنگ کر کے سرف کر دیں پین فرائیٹ فیش اجسہ فیش سلائس ایک کلو تیل فرائنگ کے لیے میدہ ایک کپ انڈے دو ادت فش مسالے کے لیے چلی پاورڈر ایک کھانے کا چمچہ حلتی ڈیڑھ چاہ کا چمچہ جوائن دو کھانے کی چمچے زیرہ کرشٹ دو کھانے کی چمچے دھنیا تین کھانے کی چمچے ٹاٹری آدھا چاہ کا چمچہ نمک ایک چاہ کا چمچہ کالا نمک ایک چاہ کا چمچہ کٹی لال مرچ ایک کھانے کا چمچہ چائنیز سالٹ ایک کھانے کا چمچہ ترکیب ایک بول میں تیل کے علاوہ تمام اچسہ اچھی طرح مکس کریں پھر گرم تیل میں فش سلائس کو دس منٹ ڈی فرائے کر کے سرف کر دیں ویلکم بیک ہماری فرائید فش تیار ہے اور اجوائن جو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ایک کھانے ڈیڑھ کھانے کا چمچ میں نے ڈالا ہے بے ترین ٹیسٹ بازار میں جس طرح آپ کو مشلی ملتی ہے اچھا مجھے کیوں نہیں میں جتنی مشلی میں سے بازار میں کھائی مجھے اجوائن کا فلیور اس کے ساتھ پاکستانی سٹائل میں بہت پسند ہے اور ڈیڑھ کھانے کا چمچ حالانکہ اس کونٹیٹی مشلی کے حساب سے ہمارے سلوپی جو سینوچس کی طرف اور ابھی آپ کو بتاتے ہیں دکھاتے بھی ہیں بتاتے بھی ہیں کہ یہ سینوچ جو میں آپ کو بول رہا تھا کہ یہ بڑا کرسپی کرنچی ہو جاتا ہے بڑا ڈیفرنٹ وہ آپ کو بھی دکھاتے ہیں بلکہ سناتے بھی ہیں یہ دیکھنے سے پہلے تو اس کا کلر دیکھیں یہ کلر آپ کو کبھی بھی فرینک پین میں نہیں آئے گا کبھی بھی نہیں آئے گا یہ ہمیشہ تھوڑا سا دارک ہو جائے گا اون میں اس کی دوسری اس کی جو خاص بات ابھی آپ کو سناتے ہیں وہ اس کی آواز جو اس کی کرنچی نس ہے یہ دیکھیں بلکل کرسپی کرنچی ایسا جس طرح بلکل پاپڑ اور یہ دیکھیں سینوچ کیا زبردست اس کی فلنگ میٹ کے ساتھ اور یہ سوسز کے ساتھ سوس ہم نے ساتھ میں بھی رکھ دیا اور ساتھ میں اس کو سرف بھی کریں گے لے آگے ہمارا آج کا سلوپی جو سینوچ بریڈ اگر یہ والی آپ کو مل جاتی ہے بہترین ہے یہ سینوچ کو یعنی سینوچ صحیح سینوچ بریڈ یہ ہے اگر آپ کے پاس اپشن ہے دوسری جو سلائس بریڈ ملتی ہے عام طور پر جو ناشتے میں ہم لوگ استعمال کرتے ہیں وہ بھی اس کر سکتے ہیں لیکن اس کی بات ہی کچھ اور ہے یہ آگے ہیں یہ ایک آگیا اور اس کو لائن لگا دیتے ہیں بلکہ پوری سو سمپل دیکھیں کتنا کرسپی کرنچی بلکل اور یہ جتنا کرسپی ہوگا اتنا ہی آپ کو اس سینوچ کا مزا آئے گا آرام سے کٹنا ہے بریڈ بہت ہی کرسپی ہوگئی تو ٹوڑنا جائے تو ڈیڑھ کلو چکن سے ہم نے بنا لیے اس سائز کے چار سینوچز چار کا مطلب میں نے آپ کو بتایا کہ ایک تین لوگوں کے لیے دو سینوچز کافی ہیں اچھے خاصے اب یہ دیکھیں یہ دو سینوچز ہیں اس کی کونٹیٹی چیک کریں کتنا سارا بن گیا اور اس کے بعد ہم ایک اور جو سینوچ رکھا تھا وہ بھی نکال لیتے ہیں یہ آگیا سو سمپلی دونوں سینوچز ہو گیا تیار یعنی دونوں کیا مطلب چار سینوچز بنے ہیں ہمارے اور کونٹیٹیز میں آپ کو اس سے بتاتا رہتا ہوں تاکہ آپ گھر میں جب بنایا تو آپ کو ایڈیا ہو کہ کتنی کونٹیٹی میں کتنے بڑے سینوچز اور کتنی تعداد بن سکتے ہیں سو یو کن سی دس از جسٹ امیزنگ اور ٹیسٹ کے پاڈی بیوی سے بہت بڑی رنج ہے جو سینوچز کی اور یہ جسٹ ان اگزامپل تھوڑے بہت میں اپنی ساپ سے چینجز بھی کرتا رہتا ہوں اگین یہ والے دیکھیں کیسے کرسپی اور ٹرنچی بن گئے اس کو ہم نے چار پیسز میں کٹ دیا اس کو ہم دو پیسز میں یہ دیکھیں یہ بھی کٹ گیا اور یہ بھی آ گیا آج کے ہماری دونوں ریسیبیز ہو گئی ریڈی چھوڑی ٹوڑ گیا واہ زور زیادہ لگا دیا مجھے اپنے زور کا اندازہ نہیں ہو رہا زیادہ جذباتی ہو گیا تھا میرے خال میں اینیویس نہیں نہیں ہو گیا اس کو ذرا کار تھوڑی سی بھی سی چھوڑی لیں اینیویس ایک منٹر چلیں پروگرام کی ٹیم ویسی بھی ختم ہو گیا آپ سے لے دیں جائے تو انشاءاللہ کل دوبارہ ملاقات ہوگی تب تک کے لئے اللہ حافظ میگرام کی فرائم موسیقی موسیقی